اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام حمد بکاس ہے جیسا کہ آج ہمارا کمیسٹری کا چیپٹر نمبر ٹو لیکچر نمبر بھی ٹو گئے کل ہم نے چیپٹر نمبر ٹو جس کا نیم سٹکچر آف ایٹم اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ایٹم کیا چیز ہوتی ہے ایٹم کے بارے میں ہم نے پڑھا لاسٹ والے لیکچر میں کہ ہمارے پاس ایک انڈیویزیبل پارٹیکل جو کس چیز سے ملکے بنا ہوتا ہے میٹر سے اب وہ میٹر کا جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے اس کو ہم نے ایٹمز کا نام دیا اب ڈیفرنٹ قسم کے سائنٹسٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا اس کی ہیسٹری پڑھی کہ کون کون سا سائنٹسٹ ایٹم کے بارے میں کیا کیا رائے رکھتا تھا جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا دیموکریٹس کے بارے میں دیموکریٹس کیا کہتا تھا ایٹم کے بارے میں کہ ایٹم ایک انڈیویزیبل پارٹیکل ہے جو کسی سے ملکے بنا ہوا ہے میٹر سے اس کے بعد ہم نے نمبر دو نیکس دیکھا کہ جان ڈالٹن کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جان ڈالٹن نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس ہی انڈیویزیبل پارٹیکل ہے جو کس چیز سے ملکے بناوا ہے میٹر سے ملکے بناوا ہے میٹر کا وہ چھوٹے سے چھوٹے ذرہ اس کو ہم نے کس چیز کا نام دیا ایٹم کا اس کے علاوہ فردر ہمارے پاس جان ڈالٹن نے کیا کہا کہ ایٹم جو ہے انڈیویزیبل ہوتا ہے ہارڈ ہوتا اور ڈینس فیر ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھامسن نے ایک پلم پڑڈنگ تھیوری پیش کی تھی اس تھیوری کے مطابق کیا تھا کہ ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ سینٹر کے اندر پروٹون ہے پوزیٹیولی چارج ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹینی نیگٹیو چارج اس کے اسے سٹک ہیں تو اس کو کسیز کا نام دیا گیا پلم پڑڈنگ تھیوری کا نام دیا تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیسویں صدی کے کچھ سائنٹسٹ جس میں ہمارے پاس گولڈ سٹین تھا جیجے تھامسن تھا دردر فورڈ تھا اور نیل بوہر تھا اس نے کچھ سب اٹومک پارٹیکلز کیا کیے دسکورٹ کیے لازٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان سائنٹسٹ نے جو دسکورٹ کیے تھے یہ سب اٹومک پارٹیکلز اس کو ہم اب باری باری ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے کہ یہ پارٹیکلز کس طریقے سے ڈسکورٹ ہوئے کس کی سائنٹسٹ نے ڈسکورٹ کیے کیا کیا ایکسپلینٹ پرفارم کیے گئے ان سب اٹومک پارٹیکلز کو ڈسکورٹ کرنے کے لئے تو آج ہمارے پاس جو پہلا سب اٹومک پارٹیکلز ہے وہ ہے ہمارے پاس الیکٹرون اب ٹوپی کا نام جو آج ہم نے ڈسکورٹ کرنا ہے وہ ہے کیتھوڈ ریس اور ڈسکوری آف الیکٹرون تو دیر سٹوڈنٹس الیکٹرون کو سمجھنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک ترم استعمال کی ہوئی ہے کیتھوڈ ریس کیا یہ کیتھوڈ ریس ہی الیکٹرون ہے یا کوئی اور بات ہے اگر یہ کیتھوڈ ریس الیکٹرون ہیں تو ان کیتھوڈ ریس کو الیکٹرون کا نام کیوں دیا گیا تو اس چیز کو ہم study کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک بٹش کیمیس تھا جس کا نام کہتا ہے سار ویلیان کروکس جس نے ایٹین سیونٹی نائن کے اندر ایک experiment پرفارم کیا اب اس نے کیا experiment پرفارم کیا یہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک experiment پرفارم کیا یہ دیکھیں یہ سب سے پہلےanci生ب تو اس نے ایک experiment پرفارم کیا جس میں اس نے کیا کیا الیکٹر کرنٹ کو پاس کروایا کس میں سے گیس میں سے جو گیس کس میں موجود تھی ایک ڈسچارٹ ٹیوب یہ دیکھیں ڈیسٹوڈنٹس یہ ڈسچارٹ ٹیوب ڈسچارٹ ٹیوب یا اس کو ہم گلاس ٹیوب بھی کہتے ہیں ڈسچارٹ ٹیوب یا گلاس ٹیوب اس کے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کس چیز سے ششے سے ملکہ ایک خال ہوتا ہے ایمپٹی بوٹل ہوتا ہے تو اس وجہ سے ڈیسٹوڈنٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسچارٹ ٹیوب بھی کہتے ہیں یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں گلاس ٹیوب اب اس نے اس میں موجود جو گیس تھی اس کا ٹیمپریچر اس کا پریشر لو کر کے اس میں سے ہائی الیکٹر کرنٹ پاس کروایا تو جب اس نے اس میں سے الیکٹر کرنٹ پاس کروایا تو ہم ڈیسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ریزرٹ اس میں سے نکلا کہ جیسے ہی اس میں سے الیکٹر کرنٹ پاس ہوا ان کی ایسز میں سے تو اس نے کیا اپسورب کیا تو اب اس میں بارے میں ہم سب سے پہلے بریف ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اب اس نے ایکسپریمنٹ پرفارم کرنے کے لئے کون کون سا اپریٹرز استعمال کیا کس طریقے سے اس پور ایکسپریمنٹ کو اس نے پرفارم کیا اب اس نے سب سے پہلے کیا لیا ایک گلاس ٹیوب یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسچارڈ ٹیوب لی اب ڈسچارڈ ٹیوب لینے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر فٹ کر دیئے دو میٹیلک الیکٹورڈ یہ دیکھیں ٹیوب لینے یہ ہمارے پاس کیا ہے الیکٹورڈ اب الیکٹورڈ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسے میٹیریل ایسے سبسٹانس جس میں سے آسانی کے ساتھ الیکٹرک کرنٹ پاس ہو سکے اس سبسٹانس اس میٹیریل کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹورڈ کہتے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ اس ڈسچارڈ ٹیوب کے اندر دو الیکٹورڈ فٹ کیے کونسے الیکٹورڈ کونسے میٹیل کونسے سبسٹانس جو کسی سے مل کے بنا ہوا تھا میٹیلک سے میٹل سے مل کے بنا ہوا تھا میٹیلک اوبجیٹ تھے یہ الیکٹورڈ ایکچول میں کیا تھے میٹیلک اوبجیٹ تھے اب اس نے اس دو الیکٹورڈ کو اس میں فٹ کرنے کے بعد اس کو کنیکٹ کر دیا ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ کیا ہے جسٹورین فٹڈ ویڈ ٹو میٹیلک الیکٹورڈ اس کے بعد اس نے کیا کیا connected with high voltage battery اس نے ان الیکٹورڈ کو high voltage battery کے ساتھ connect کر دیا اب جیسے اس نے اس کو high voltage battery کے ساتھ connect کیا اس کے بعد discharge tube میں کیا چیز موجود تھے ہمارے پاس gas موجود تھی اب کیونکہ یہ experiment جیسے شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ کس کے اوپر ہوا act very low pressure کے اوپر ہوا تو اب اس نے کیا کیا کہ اس discharge tube میں جو مجود گیس تھی اس کا پریشر کانسٹنٹ کر دیا اور کتنا کانسٹنٹ کیا 10 to power minus 4 atmosphere ATM mean atmospheric mean اتنا low pressure کر دیا سب سے پہلے اس میں مجود اس نے اس کا temperature کیا کیا کانسٹنٹ کیا اور کتنا کانسٹنٹ کیا 10 to power minus 4 ATM 4 atmosphere جیسے ہی ہمارے پاس اس گیس میں مجود گیس کا پریشر کانسٹنٹ ہوا اس نے high voltage کے تھو high voltage battery کے تھو اس میں سے current کو کیا کروایا پاس کروایا تو جیسے ہی اس میں سے gases میں سے high current کیا ہوا پاس ہوا تو کچھ ریز نکلی جو کس میں سے cathode ریز سے نکلی انہوں نے اور travel کنا شروع کر دیا anode کی طرف اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ cathode سے ریز نکلی اور anode کی طرف چلے گی کیونکہ dear students اس میں کیا چیز موجود تھی gas کے مالکی use موجود تھی اب یہ ریز جیسے ہی cathode سے نکلے تو انہوں نے ایک شائنی چمک پیدا ایک چمک کنا سٹارٹ کر دی جو اس چیز کی indication کر رہی تھی کہ کچھ ریز ہیں ایسی ریز ہیں جو cathode سے نکل رہی ہیں اور anode کی طرف جا رہی ہیں لہٰذا اسی لیے ان ریز کو کسی چیز کا نام دے دیا گیا cathode ریز کا کیوں cathode ریز کا نام دیا گیا کیونکہ یہ ریز cathode سے نکل رہی تھی اور anode کی طرف جا رہی تھی تو کیونکہ اس کا جو بنیادی ہمارے پاس جو بنیاد تھی جہاں سے یہ نکل رہے تھے وہ کیا تھا ایک cathode سرفیس تھی تو اس وجہ سے ان ریز کو کسی چیز کا نام دیا گیا cathode ریز کا اب یہ cathode ریز الیکٹرونز کیسے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے اس کی کچھ پروپرٹیز ہم کیا کریں گے ڈسکس کریں گے اب ہمارے پاس کچھ پروپرٹیز ہیں جو ہم ڈیر سٹوڈنٹس ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے جی تو سٹوڈنٹس ہم نے سب سے پہلے ایکسپیرمنٹ دیکھ دیا اب یہ cathode ریز دریافت ہونے کے بعد اس کی کچھ پروپرٹیز ڈسکس کی گے اب وہ پروپرٹیز کیا ہے وہ پروپرٹیز کس چیز کیا کیا شو کرتی ہیں تو اب ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے تو اب ہمارے پاس ہے پروپرٹیز آف کیتھوڈ ریز جو ہم نے ابھی ریز دیکھی جو ہمارے پاس ڈسکورڈ ہوئی جو سب کس نے ڈسکورڈ کی سر ویلیم کروکس نے کہ ایسی ریز جو کیتھوڈ سے نکلتی ہیں اور اینوڈ کی طرف جاتی ہیں ان ریز کو کسیز کا نام دیا گیا کیتھوڈ ریز کا تو کچھ پروپرٹیز ہمارے پاس نیچے گیون ہیں اب اس میں سب سے پہلی پروپرٹیز کیا ہے کہ دیز ریز ٹریوڈ کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ریز ہیں یہ ٹریوڈ کرتی ہیں سٹریٹ لائن کے اندر یہ دیکھیں سٹوڈنٹس آپ اس میں ہی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس میں جو لائٹس کی سٹریمی ہاں بلکو سٹریٹ لائن کی یہ جو ریز ہیں یہ ٹریوڈ کر رہی ہیں بلکو سٹریٹ لائن کے اندر نمبر ٹو کہ پرپینڈی کولر to the cathode surface پرپینڈی کولر what is mean بائی پرپینڈی کولر mean رائٹ اینگل بنائے جو نائٹی کائیں گا رائٹ اینگل نائٹی کائیں گل پہ جو کس کے رائے نائٹی کائیں گل پہ ہیں to the cathode surface کہ جس surface سے وہ ریز نکل رہی ہے اس surface کے درمیان اس surface اور ان ریز کے درمیان جو اینگل بن رہا ہے وہ کتنے کا ہے نائٹی کا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے نائٹی کا اینگل بن رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے cathode surface origin rate ہمارے پاس کہاں سے اور یہاں سے یہ یہ اب دیکھیں تو یہ اس طریقے سے یہ ہمارے پاس cathode surface ہے یہ اس طریقے سے یہ ریز travel کرے یہ اس طریقے سے بالکل ایک دوسرے کے درمیان جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ کتنے کا انگل ہے نائٹی کا یہ دیکھیں جیس رائٹ انگل بن رہا ہے کس کے درمیان cathode surface کے درمیان اور اس میں سے originate ہونے والی ریز کے درمیان جو انگل بن رہا ہے وہ کتنے کا ہے نائٹی کا ہے تو اس میں پہلی پروپیٹی وہ یہ ہی بتاتا ہے کہ these rays travel in a straight line perpendicular to the cathode surface کہ perpendicular یہ اس طریقے سے آپ اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک surface ہے دوسرے ہمارے پاس یہ rays یہ آپ چاہیے یہ angle رکھیں چاہیے یہ angle رکھیں دونوں rays کے درمیان اور cathode کے surface کے درمیان جو انگل بنتا ہے وہ کتنے کا بن رہا ہے نائٹی کا تو یہ ہمارے پاس پہلی پروپیٹی ہے ان rays کی کہ یہ rays ہمیشہ travel کریں گی straight line اور ہمیشہ perpendicular ہوں گی اپنے cathode جہاں سے origin rate ہوں گے اس کے right angle نائٹی کا angle نمبر دو اس کی پروپیٹی ہے کہ they can cast a sharp shadow of an opaque object اب سب سے پہلے opaque کیا ہوتا ہے what is mean by opaque ہمارے پاس ایسا object ایسا material that cannot pass the light جو light کو پن اندر سے گزرنے نہ دے جو non transparent ہو جو light کا transparent نہ ہو ایسا object کو ہم کیا کہتے ہیں opaque object اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس rays جو travel کر رہی تھی cathode سے anode کی طرف ملکل straight line میں تھی وہ کیا کہتا ہے کہ اس طریقے سے یوں perpendicularly یہ opaque object اس کے درمیان براہ کر دیں تو کیا کہتا ہے they can cast a sharp shadow وہ اکس دیتا ہے کیا بنا دے گا جیسی آپ اس opaque object کو ان ریس کے درمیان میں رکھیں گے بلکل اس سینٹر میں جہاں بھی اس کے پلیس کریں گے تو وہ اس کی بلکل back side کے اوپر اس کا کیا بنا دے گا یہ اس طریقے سے ax بنا دے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس سامنے light آ رہی ہے سمجھیں وہاں سے light travel کر رہی ہے اس طرف آ رہی ہے cathode سے anode کی طرف اس کمرے کو کیا سمجھیں کہ dischor tube ہے جس میں ہمارے یہ غیر شفاف object ہے ہم نے کیا کیا اس object کو جیسی center میں رکھا تو exactly دیکھیں board کے اوپر ہمارے پاس اس ہاتھ کا ax بن نا سٹارٹ ہو گیا یہ جس طریقے سے آپ جس طرح move کر رہے ہیں similarly اس کا ہمارے پاس کیا بن رہا ہے بالکل ax بن رہے ہیں من کیا اگر یہ ریز ہم ان ریز کنسیڈر کریں تو یہ کیا بنا رہی ہے اس شفاف ax بنا رہی تو similarly یہاں پہ وہ یہی بات کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی غیر شفاف object کو اس کے درمیان رکھ دیں گے تو اس کا بنا دے گا ax بنا دے گا بالکل اگلی بات تیسرا پوائنٹ کیا کہتا کہ they are deflected toward positive plate in an electric field showing that they are negative charge کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ریز ہیں ٹریول کر رہی ہیں کہتا ان کے اوپر negative charge ہے اب اس کو کیسے پتا چلا کہ ان کے اوپر negative charge ہے اس نے ایک ٹیوب کے درمیان اس پوری ٹیوب کو اٹھایا اور اس کو place کر دیا کس میں electric field میں electric field کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس electric lines ہوتی ہیں current کے پاس ہونے کی وجہ سے اس کے درمیان positive اور negative terminal بنتا ہے یہ اس طرحے سے اس نے یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ electric field تھا اب یہ ریز کیونکہ travel کر رہی تھی کس میں straight line میں جیسے ہی اس کو place کیا گیا اس electric field کے اندر یہ ریز اچانک سے کیا ہو گئی انہوں نے اپنی direction چینج کر لی اور دیفлект ہو گئی طور positive plate کس کی طرف positive plate کی طرف تو ہمارے پاس according to rule کہ same charges always attract each and always repel each other and opposite charges always attract each other تو کیونکہ یہ ریز کس کی طرف ہمارے پاس attract ہوئیں positive plate کی طرف سے تو وہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ان ریز کے اوپر کون سے charge ہے negative charge کیونکہ اگر اس کے اوپر negative charge نہ ہوتا تو they cannot deflect اگر اس کے پر positive charge جاتا they deflected toward negative plate کیونکہ یہ positive plate کی طرف deflect ہوئی ہیں تو ہم یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان ریز کے اوپر کون سے charge ہے negative charge ہے تو یہاں بات کہنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم ان ریز کو کس میں الیکٹک فیلڈ میں رکھیں گے تو یہ کہ they raise temperature of the body on which they fall اس کی ایک سادھ سی example difference آپ سردیوں کے اندر یا گرمیوں کے در پانچ منٹ بھی دھوک میں بیٹھتے ہیں جہاں direct سورج کی light آ رہی جب وہ light پڑتی رہتے ہے تو آپ کی body کا حصہ heat up ہو جاتا گرم ہو جاتا ہے تو similarly یہاں پہ بھی وہ یہی بات کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی object یہاں رکھ دیں کوئی بھی object یہ اس طریقے سے کوئی بھی object رکھ دیں اور یہ ریس continuously اس object پر پڑتی رہیں پڑتی رہیں ہٹ ہوتی رہیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں تو وہ جنرل example دیں کہ اگر آپ پانچ منٹ بھی دھوپ میں ٹھہریں تو آپ کی باڈی کے تیمپریچر کیا ہو جاتا increase کیونکہ continuously آپ کے باڈی کے کسی بھی حصے کے اوپر light پڑتی رہتی ہے اور وہ آپ کی باڈی کا temperature کیا کر جاتا increase number پانچ پوائنٹ جس کے اوپر ان cathode ریز کو electron کا نام دیا گیا اور وہ پانچ ما پوائنٹ ہے جیج تھومسن نے discover کیا تھا in rays کی chart to mass ratio in rays کی جو chart to mass ratio تھی وہ exactly وہی تھی جو electron کی chart to mass ratio ہے لہٰذا اسی وجہ سے in electrons in negative charge یا in ہمارے پاس cathode کو کسی کا نام دیا گیا electrons کا نام دیا یہ ہمارے پاس یہ یہ show کرتا ہے کہ these rays are actually electrons these rays are actually electrons number six point light is produced روشنی پیدا ہوتی ہے کیسے روشنی پیدا ہوتی ہے when these rays hit the walls of the discharge tube آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا دو پتھر ہیں آپ زور سے پتھروں کو hit کریں تو اس میں سے روشنی نکلتی ہے چنگاری نکلتی ہے similarly یہاں پہ یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہے یہ rays کے بعد ایک light produce کرتے ہیں shiny light produce کرتے ہیں shiny کیا produce کرتے ہیں light produce کرتے یہ ایک natural phenomena ہے جیسے جب دو چیزیں آپ اس میں زور سے ٹکرائیں گی they produce a light کوئی نہ کوئی چیز اچانک سے energy produce کریں گی similarly یہاں پہ بھی یہ ہی بات کہنا جاتا ہے کہ یہ جیسے دیشارڈ کی wall سے ٹکراتے ہیں they produce a light last اس کا point کیا ہے کہ it was found at یہ بڑا important point ہے کہ it was found that same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube simply میں آپ کو بتاتا تو اس میں کیا کرنا کہتے ہیں ہمارے پاس discharge tube ہے اس میں آپ جو مرز استعمال کریں مثال کے طور پہ یہ جو ہمارے پاس elektroads ہیں یہ metallic electrode ہے metallic electrode ہے metallic electrode کون کون سے ہو سکتے ہیں کپر کا بھی ہو سکتے وہ ہی metallic electrode آئرن کا بھی ہو سکتے وہ metallic electrode zink کا بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس metallic electrode pin کا بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس lead کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا مہمار پاس metal ہو سکتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ آپ مرضی metallic electrode استعمال کریں یا نمبر دو کہتا کہ جو مرضی آپ اس کے اندر گیس استعمال کریں مین آپ اس میں چاہے hydrogen گیس استعمال کریں چاہے آپ اس میں helium گیس استعمال کریں چاہے آپ اس میں nitrogen گیس استعمال کریں oxygen گیس استعمال کریں جو بھی گیس استعمال کریں تو کیا کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو مرضی metallic electrode استعمال کریں جو مرضی استعمال کریں ان دونوں میں سے کسی بھی case میں ایک ہی طرح کی ریز پروڈیوز ہوں گی اور وہ ریز کونسی ہوں گی cathode ریز مین کہ یہ جو ریز ہیں یہ depend نہیں کرتی it does not depends on the surface of the metallic electrode اور the nature of the gas تو یہ تمام کے تمام properties کو discuss کرنے کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا ہمیں سب سے پہلی بات جو پتہ چلی دیار سوڈن وہ ہمیں پتہ چلی کہ ہمارے پاس یہ جو ریز ہیں it does not depends it does not depends it is independent کسی اس پہ independent ہوتی ہے nature of the gas اور the nature of the electrode یہ independent ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کون سا electrode استعمال کر رہے ہیں کون سی گیس استعمال کر رہے ہیں جو مرضی گیس استعمال کر رہے ہیں جو مرضی electrode استعمال کر تمام کے تمام میں سے ایک ہی result نکلے گا اور وہ ہوں گی کون سی ریز ہوں گی cathode ریز نمبر ٹو پہ جس رین سیا ہمارے پاس یہ ایک بہت important point تھا اس نے کیا کہ دیکھ ان کاس شاہر شیڈو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ریز آ نوٹ ریز ایکچھلی دیز آ ہمارے پاس یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ شو کرتا ہے یہ صرف ریز نہیں ہے بلکہ ان کی نیچر کیا ہے پارٹیکل بھی ہے اگر ان کی نیچر پارٹیکل نہ ہوتی they can't make a شاہر شیڈو شاہر شیڈو بدانے کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ دیز آ نوٹ آنلی ریز دیز آر آسو پارٹیکل تو یہ ہمارے پاس ان کی پوائنٹ کی وجہ سے ہم نے ان پارٹیکل کو ایکٹر میکسی کا نام دیا الیکٹرون کا نام دیا اور لازٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو مرزی گیس استعمال کریں جو مرزی میٹیلک الیکٹرون استعمال کریں تو اس میں سے جو بھی ریز ہمارے پاس پروڈیوز ہوں گی وہ ہمارے پاس کون سی ریز ہوں گی کی تو امید ہے سٹوڈنٹس آپ کو پروپرٹیز کی سمجھ آگئی ہوگی اگر ان میں کسی چیز کبھی مسئلہ ہو کسی بھی پوائنٹ پاس ہوگی ڈسکوری آف پروٹان تو کل تک خدا حافظ